اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ میرے گھر پر کھانا بہت اتمام سے کھایا جاتا ہے تو میں آج آپ کو دال چاول دکھا رہی ہوں جو کہ بڑے اتمام سے بنائیں یہ دال ہیں یہ چاول ہیں یہ جو ہے نا وہ بڑیاں ہیں جو میرا دل سارا تک کھانے کا یہ اس کے ساتھ پاپڑ ہیں اچار ہیں ہری مرز ہیں پاپڑ میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں دال چاول کے ساتھ یہ اچار ہے کیرہ ہے اور یہ سلاب ہے فائنلی یہ ٹچ دال چاول کا تھوڑی سی محنت ہوتی ہے لیکن جو کھانے والا جب خوش ہوتا ہے اور تاریف کرتا ہے تو ساری تاریف وصول ہو جاتی ہے ہیلو مائی لیولی آرینز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کی حوش شینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کوکنگ چکنگ ویڈ شینہ فرینڈز گرمیوں کے دن ہے سمر میں سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کھایا جائے کیا پکایا جائے اور اس کے لیے ہمیں ہلکی پھلکی غزاؤں کی طرف ہی ذہن جاتا ہے جیسے دال چامل ہو گئے کوئی بھی ٹھنڈی سبزی ہو گئی جیسے لوکی کی سبزی تو آج میں اپنے کچن میں لوکی کی سبزی بنا رہی ہوں اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو وہ میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے میں نے پیاز لی ہے ایک عدد درمیانے سائز کی اور ہری مرچے لیے ہیں کڑی پتہ لیا ہے ٹاماتر لیے ہیں لہسن کے دین چار جو ہے جوے لیے ہیں اور مسالے میں آپ زیرہ اور یا چار کا مسال اگر ڈالنا چاہے تو بس وہی نارمل جو گھر کے مسالے ہیں وہ لوکی کو دیکھیں میں نے لوکی اس طرح کٹ کی ہے کہ اس کا جو ہارڈ والا پارٹ ہے اس کو میں نے ایک طرف رکھا ہے اور جو سوف والا پارٹ جو ہے وہ نکال کر کٹ کیا ہے بہت بہت آسان طریقہ ہے اس طرح کی لوکی بنانے کا جس طرح میں بناتی ہوں اور اچھی بنتی ہے گرمیوں میں بہت ہی جو ہے یہ ہلکی پھلکی رہتی ہے اس میں زیادہ کچھ بھوننا بھانا نہیں ہوتا نہ مسالے ہوتے ہیں زیادہ نہ آئل زیادہ جاتا ہے اور گرمی میں تو یہ محنت مشکت والی ڈشز نہ ہی بنائی جائیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے تو اس کے لیے پتی چھوٹی پتی لی لیا ہے میں نے اس میں یہ سب چیزیں میں نے کٹی ہوئی سبزیاں ڈالی ہیں مسالے یہ بھی ڈالا ہے کڑی پتہ جو لیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ہی سار ڈالا ہے اور الہسن کے جوے بھی کٹ کر کے اس میں شامل کی ہیں ہری مرچے بھی جو کٹی بھی تھی وہ بھی اس میں ہم نے شامل کر لی تو الگ سے آپ کو کچھ ہری مرچے ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی گرمیوں میں زیادہ مرچے کھائی بھی نہیں جاتی ہیں اس لیے یہ ہلکی مرچوں کی سبزی سوندی سوندی بہت ہی زیادہ لائٹ رہتی ہے اچھی لگتی ہے چاہے نا یہ ابلے ہوئے باائل رائس کے ساتھ کھائیں تو بھی بہت اچھی لگتی ہے اور چپاتیوں کے ساتھ تو بہت اچھی لگتی ہے دیکھیں سب چیزوں کو سار ڈال کے پتیلی میں پکانا ہے بیس پچیس منٹ میں سبزی تیار ہو جاتی ہے ابھی دیکھیں میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی ہیلتی بھی سبزی ہے اس میں کوئی آئل آپ کو زیادہ نظر نہیں آئے گا بھنی ہوئی زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا اس میں یہ نا شوربہ اور اس کا سوپ جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹری لگتا ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر میں بنائیے